مچھلی پکرنے اور پالنے کا علم فشریز کہلاتا ہے ابتدا میں مچھلی صرف دریاؤں اور سمندر سے پکڑی جاتی تھی مگر پچھلے پچاس سال سے مچھلی کو تعلابوں میں پالنے کے رواج نے بہت ترقی کی ہے اور اس پر مسلسل تحقیق جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جھینگے پرل کلچر اور دیگر آبی جانوروں کا کلچر بھی فشریز کا حصہ ہے اس شعبے میں کیا جانے والے بنیادی کام یہ ہیں مچھلیوں کی مختلف سپیشیز کی شناخت کرنا مچھلی کی ترقی آفتہ اقسام تیار کرنا مچھلیوں کی آرٹیفیشل سپاننگ کرنا مچھلیوں کی آزا کی شناخت اور ان کی ڈیسیکشن کرنا مچھلی کے وزن اور لمبائے کی پیمائش کرنا نئی اقسام کی خوراک یعنی فیڈ کی تیاری اور ٹرائل ایک جگہ پالنے کے لیے بہتر اقسام اور ان کی تعداد کا فیصلہ کرنا مچھلی کے تالاب کی ڈیزائننگ اور مٹی اور پانی کا تجزیہ اور مچھلی کی بیماریوں کی تشخیص اور علاج فشریز میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ ان جگہوں پر کام کے مواقع تلاش کر سکتے ہیں فشریز ڈپارٹمنٹ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور فاتح میں الگ الگ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں یونیورسٹیز سپیسیفکلی اگری کلچر یونیورسٹیز نیچرل ہسٹری میوزیم ایکویریمز بڑی فش فارم اور ہیچریز پرسنل بزنس اور قوام متحدہ کے خوراک سے متعلقہ ادارے مثلا ف اے او وغیرہ اس شعبے کے لیے آپ میں جو خصوصیات ہونی شہنی ہیں وہ یہ ہیں تیز مشاہدہ احتیاط سے کام کرنے کی عادت دہراکی اور مچھلی پکرنے کا شوق اور مہارت اور فیلڈ ورک پر آماد کی مزید معلومات اور مشاہورت کے لیے دیکھتے رہیے ایجوویزن ویب سائٹ ایجوویزن.edu.pk لائک کریں ہمارا فیس بک پیج ایجوویزن.edu.pk اور سبسکرائب کریں پاکستان کریئر ٹی وی موسیقی